دمین ہمیں فتنے ہو باردن جناب کوئی انجینئر بے کے جناب کوئی پلمبر بے کے جناب کوئی جناب کوئی کرنڈی مین بے کے جناب کوئی مستری بے کے اوہ حضرت جناب سیدنا سیدیگر اگر بر دے بارے گل کر رہا شکل نہیں ریکھی ویجو نے اپنی ہے اوہ تھے بے کے بند کمرے گل کر رہے تھے میدان چاہو تو ہم دسی ہے جناب سیدنا سیدیگر بر کین دو کہنے اوہ حضرت جناب سیدنا سیدیگر اگر بر دے بارے گل کریں جناب حضرت جناب سیدنا سیدیگر اگر بر دے بارے گل کریں رسول اللہ کے جنازے کے اوپر بیان کر کے بتاؤ چلو ٹائم کیامت تک ہے ورڈ بھئی ورڈ بیان کرنا ہے عربی لنگویسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ لگائے تو پکڑ لینا آکے جو کیامتہ کے لیے چیلنج ہے آپ مولے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ میں نے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں ان کی باتیں کیوں بتائیں عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور جاتے اجمیل شریف اور بغداش شریف میں پھیکی ہیں چندے کھارے اور رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو لے رہے ہوئے تمہیں بابیں اپنے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات جسے وہ وجدان کا مارفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں یہ لوگ یوم صدیقت پر مرائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت عبو بکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے لو جی ٹائم کی آمد تھا کہ ساتھ رزوی اگر تو واقعی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا آپ نے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم چار جگہ حدیث آئی ہے نا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلی کو بتا ہمارے نظرین تو بالکل ٹھیک بولا ہے وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان براد کر دو ان کتابوں سے تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو دوہ دارتئیس میں ہونے والے ہیں ہم کرین کے اوپر ٹی لپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لے کہ یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں مانتے ہیں اندر خانے لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یارہ اسی بنیاد پہ ہم نے دیوبندی اور واپیوں کو رگڑا لگایا تھا میرے خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی حصت میں اضافہ ہوگا یہ لاکھوں میری سٹوڈنٹس آپ کو خام خام مل جائیں گے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے یہ انٹی کادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام آمد کادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی اور اشراعی رسول اللہ جس کو آپ نے اگری آپ غلط سمجھتے ہیں اور چشتی رسول اللہ جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس میں آپ کو بتایا آکے کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے آج کیا رہے کتابیں چینج ہوگی ہیں آئے والد درد دھلے ہونا اور یہ مزہم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو یہ بچارے ان کو قرآن و دیس پیس کرتے رہے یہ کہا قرآن و دیس کے ماننے والے ہیں جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے بتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان ہیں رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاق ہیں میں نے آ کے آپ ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سیٹیفکیٹ چاہیے یہ میرے امام نے لکھا نا تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی آدم و مل لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید تو سی آئی یزیدی پارٹی ہو ناس بھی ہو اور ساڑھا امام جو امام مسلم ابو الحسین مسلم من حجاج الکشہری ان کی کنیت ابو الحسین ہے ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں بازید بھی ٹو سکسٹی مانی جریم میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی اس کی کنیت ہے ابو یزید ان کی کنیت ہے ابو الحسین کہتے ہیں جی مارے بزرگوں کو نہیں مانتے جی اس لیے کہ آپ بھی دوسرے کے بزرگوں کو نہیں مانتے سٹیٹس ہوئی ہے اور آپ تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی نا نا آپ تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ اس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا راشہ تو گروہ نانے کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا راشہ ہے تو اس کو بزرگ مان لوگے ساڑھے تین کروڑ ہندو گھنگا پر آتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لوگے آجی تو ساڑھے تین کروڑ نہیں ہوتے چھڑ دے ہو کوئی علمی گل کرو ان کو میں نے چلے دیا تھا کہ تم مبالے والی حدیث بیان کر دے پوری مسلم شریف سے سکس ڈبل ڈو ڈو ڈیرو کیا مت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے آج تک نہیں بیان کی کئی سال گزر چکے ہیں کیونکہ جس مامو کا وہ دفاع کر رہے ہیں اس حدیث میں اس مامو کا ذکر ہے اس نے سعید ابن عبی وقاس کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب وہ شتم کروائے نہیں کیا وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں سرکار ہمیں بتا ہے ہمارے امام نے ہمیں پہلی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک آنی پان گئے سکس ڈبل ڈو ڈو ڈیرو دیوتے کہ تُسی کڑا اگلی ریس پانڈ لو سکس ڈبل ڈو ڈو ڈائن لائن اللہ ابت تراب ابو تراب علی ابن عبی طالب پر لانت تمہارے بزرگ تو لانتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر وہ موجود ہے مسلم شیر میں سب کا ترجمہ ہوا ہے گالی چھوٹا لفظ ہے لانت کے الفاظ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج بائیس جنوری دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر سیونٹی ایٹ منعقید ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میرے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ اسے اگنور کروں کیونکہ ڈریکٹلی انہوں نے اس طریقے سے مینشن کر کے الزام نہیں لگایا باتا لیکن چونکہ اس میں میرا نام انہوں نے کافی بگاڑ کے لیا ٹی ایل پی کے جو سرورہ ہیں حافظ سعید رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے کافی زیادہ القابات ساتھ جوڑے میرے نام کے اور ایک خامخواہ کی بات کر دی چلیں کوئی الزام لگانا ہے تو کسی بنیاد پر لگائیں اور سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی گستاخی کا الزام لگا دیا جناب کوئی انجینئر بہک ہے جناب کوئی پلمبر بہک ہے جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہک ہے جناب کوئی مستری بہک ہے اوہ حضرت جناب سیدنا صدیق ایک پر دے بارے گل کر رہا شکل نہیں ریکھی وجہوں نے اپنی ہے اوہ تھے بے کے بند کمرے گل کر رہے تھے میدان چاہو تو ہم دسی ہے جناب سیدنا صدیق ایک پر کہیں دو گنوں جناب اپنے حجردی مسید جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم وفات کے سلسلے میں کسی مجلس میں خطاب کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس موقع پہ انہوں نے یہی بات کرنی تھی تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دیں عوام تو ویسے ہی ہے لا ہی لگ گئے اندے بن کے ہمارے پیچھے چلتے ہیں انہیں جس طرح مرضی ہم لگا لیں شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے تو خام خام میرا نام بیچ میں لے دیا غصہ کسی اور بات کا تھا غصہ اس بات کا تھا کہ ان کے ایک رپورٹر نے جو ٹی ایل پی کے رکن نہیں ہے لیکن رپورٹ کرتے ہیں ان کے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور آپ دیکھیں وہ کتنی بتتمیزی کے انداز میں انہوں نے کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا ان کا رائٹ ہے ویڈیو کے آغاز میں بھی انہوں نے مجھے جہنمی کہا اور انڈ پہ بھی جہنمی کہا حالانکہ جن لوگ کے بارے میں وہ سوالات پوچھ رہے تھے انہیں میں نے ننگا کر دیا بجائے انہیں کچھ کہنے کہ مجھے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو میں نے کوئی برا نہیں منایا اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ ہوئی اور وہ بچارے اتنے ڈیس آرڈ ہوئے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو ایک ویڈیو چڑھائی ہے کہ جی اگر میرے انٹرویو کی وجہ سے کسی کی دل ازاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں یار انٹرویو کرنے سے دل ازاری کیسے ہو گئی تم نے تو کچھ کہا نہیں ہے دل ازاری اگر ہوتی تو میری یا ہمارے سٹوڈنٹس کی ہوتی انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا اور دل ازاری ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کی طرف سے اترازات اور سوالات جو تھے وہ اس اینکر نے پوچھے یہ آپ ان لوگوں کا یہ ان کی ذہن کا لیول ہے اب سعید رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو چیز ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا ابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی گستاخی کر دی انجینئر نے کون سی بات پر گستاخی ہوئی ہے وہ ذرا بات تو بتائیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی اصل میں ایک تو تکلیف ان کو تھی اس انٹرویو کی اور دوسرا ان کے اپنے فرقے کے ایک عالم دین ہے مفتی فضل حمدرت صاحب حافظہ اللہ تعالی مفتی منیورمان صاحب کے مدرسے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے ڈگری والے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نا ڈگری والے ہونے چاہیے وہ ڈگری والے مولوی صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں وہ آج کل ظاہر ہے کہ وہ مختلف مسالق کے علماء کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی میرے پاس آئے تھے پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک تحقیق ہے ہر شخص کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کرے پچھلے دنوں ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی گستاخی نہیں کی انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہیں تھے بلکہ کوئی اور صاحب تھے اب اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے یہ ان کی ایک تحقیق تھی جو سو فیصد باطل ہے میں تو آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے غالی رافضیوں کو جواب دیا تھا جتنی مرڈر اٹیمٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں چاہے وہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوئی ہو جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے چاہے آپ کو یہودیہ نے زہر دیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر اسی طریقے سے غزوہ طبو کے موقع پر نبی علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کے علاوہ بھی کچھ جھوٹی چیزیں بھی منصوب کی گئیں صحیح بخاری کی حدیثیں لدود کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں وفات کے قریب زہر ٹبکایا گیا صحابہ اکرام کی جانب سے دوائی کی شکل میں نعوذ باللہ تو ان ساری باتوں کے جواب میں نے دیئے تھے اور اس میں بقاعدہ میں نے سیدہ ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا اس دوران جو سراخہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام کی دعا سے ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے پھر وہ باز آ گئے بخاری شریف سے اس واقعے کا ذکر کیا پھر صحیح بخاری سے میں نے ہجرت مدینہ کے دوران جو آیات نازل ہوئیں نبی علیہ السلام اور سیدہ ابو بکر کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ثانیت نئین اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے فکر رہیں رسول اللہ کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ دونوں نکلے تھے ہجرت کے لئے اور غار میں تھے دونوں اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ مت غم کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ دوسرے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلا شخص جسے نبی علیہ السلام تسلیہ دے رہے تھے وہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی دکھائی تھی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر تھے اس ہجرت میں اگر کوئی کافر شخص ہوتا جس طرح کی مفتی فضل صاحب نے کہا کہ وہ کافر تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا تو اس کے ساتھ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی تھی کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے ان کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں مفتی صاحب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ آیا ہے وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں ایک ہی طرح کی گفتگو ہے وہ قرآن کا اسلوب ہے بات پہنچانی تھی الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے ورنہ سات دفعہ اگر قصہ آدم اور عبلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے وہ الفاظ میں بھی فرق ہے وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چال رہا ہوتا ہے جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں ملکوتی غینا تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤں کیا گیا بات بالمفہوم ڈیلیور ہوئی ہوئی ہے تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں قرآن میں مختلف ہوں بات بالمفہوم ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں تو اب وہ انکار تو انہوں نے کیا میرے کھاتے میں پڑ گیا ان سے بھی خیر مس اینڈنگ ہوئی ہے انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل تشیعو انکار کرتے ہیں اس واقعے کا حالانکہ میں نے وہ پرانی ویڈیو میں بھی رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بقاعدہ اہل تشیعو کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اگر وہ زندہ ہے عدر وعیز رحمہ اللہ تعالی ان کا جو قرآن کا ترجمہ وہ دکھایا ہے سورہ اتوبہ سے اور حاشیے میں بقاعدہ منشن ہے کہ دوسرے حضرت ابو بکر تھے انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مفتی صاحب کا یہ دعوی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے تو بات تو ختم ہوگی بہل مفتی صاحب نے اس پوری گفتگو میں کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی انہوں نے اپنا ایک موقع فرکا اس میں انہوں نے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے توہین کہاں سے ہوگی اصل میں وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انڈریکٹلی کہ چونکہ وہ مجھے مل کے گئے ہیں تو اس لیے بھئی میں تو آپ کے والد خادم رزوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوں تو کیا اب خادم رزوی صاحب جو کشور مجوب کو لہرار لہرار کے اس کا دفعہ کرتے تھے جس میں رسول اللہ کی صراحتن گستاخیاں لکھی مئی ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈالیں گی اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا حتیٰ کہ میں نے یہ بھی منشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں لبائک یا رسول اللہ یہ لبائک یا رسول اللہ نہیں ہے لبائک کا یا رسول اللہ ہے اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبائک کو الگ کریں گے یا رسول اللہ کو الگ کریں گے یہ عربی لنگویسٹی کا اصول ہے اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو اصرف اور ناف پڑھاتا رہوں تو یہ تو ایک بیسی گلتی ہے اور سٹیج پہ جب انہیں ہائیلائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اتے ہونڈا ہے تو وہ کہندہ ہے کہ لبائک دا سیگا ہے ساڑھی مرضی ہے جس طرح مرضی لبائک کے بھی ہے یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی باننے کے تو سعید رزوی صاحب آپ کے اببا جی کو جواب نہیں دے سکے آپ تو بھی میرے خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کوتتے ہوں گے تو اس وقت سے ہم آپ کے اببا جی کے سٹوڈنٹ ہیں نینٹین نینٹی فور میں آپ بالک بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت سے میں خادم رزوی صاحب کو جانتا ہوں ہماری گلی کی مسجد میں ہی آکے درست دیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں تھا اس وقت داڑی بھی کالی تھی ان کی اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایشو کوئی اور ہے آپ کو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی کہ جب بھی ان پہ گستاہی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا جب ایک غالی رافضی نے آصف علوی نے سیدنا عبقر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا اور ناج البلاغہ سے میں نے کم از کم سات خطبات مولا علیہ السلام کے کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے ان سے میں نے خلفاء سلاسہ کو ڈیفینڈ کیا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ اگر اس پلینٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے تو بتائیں میرے علاوہ صحابہ اکرام کا بھی تعریف ہم نہیں کروایا آکے آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کی اوپر دیا ہے جاؤں میرا چیلنج ہے حافظ صاحب اپنے ممبر سے صحیح بہاری میں کم از کم چار جگہ جو حضرت عبقر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر وہ بیان کر کے بتاؤ چلو ٹائم قیامت تک ہے ورڈ بھئی ورڈ بیان کرنا ہے عربی لنگویسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے تمہاری پبلک تمہارے اوپر ٹو نائنٹی فائف سینہ لن لگایا تو مجھے پکڑ لینا آکے جاؤں قیامت تک کے لئے چیلنج ہے آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ نیور نوٹ اٹال چار جگہ آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجر عائشہ میں رکھی ہوئی تھی سیدنا مبکر داخل ہوئے سر مبارک سے کفن کو ہٹایا ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آگئی اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لئے آخرت کی کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی بھی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسی علیہ وآلہ وسلم چالیس دن کے لئے کوہتور پر گئے تو نبی علیہ وآلہ وسلم بھی وقتی طور پر ڈارمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ وعدہ کی ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیشگوئی آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی لیکن اگر یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی ہیں تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑا تھا کیوں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا اسی لئے قرآن میں آئے کہ یہ آرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور وہ بات بلکل ٹھیک نکلی ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں منکرین زکاة مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لئے تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا یہ وہ وعدہ تھا وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر دے بارل حضرت عمر کو غلطی لگی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے لیکن حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرت دکھائی نبی الاسلام کی میت کو بوسا دیا حجرِ عائشہ سے باہر نکلے ممبر پہ چڑے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تم میری طرف متوجہ ہو ظاہر ہے حضرت عبو بکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے پہلا جملہ جو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا جو بخاری میں کم از کم چار جگہ آیا ہے ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹن بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وِسَال شریف نہیں فرما گئے وِسَال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وِسَال یوز ہوتا ہے لیکن یہ یوز نہیں کیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوت کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اب مجھے بتائیں کیا صحابہ اکرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا فرضی جملہ بولا کیوں تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اور کوئی آیت نہیں لبھی اور کوئی دیس نہیں لبھی تو کولونگ ہلا کرنا ہے یہ کولونگ ہلا کی ہے یہ کوئی آیت دیس تو نہیں تھی میرے تو وہ ڈکڑا بھیل ہوئی ہے مینہ تھی مزاہ سمجھنے میں وَتُو پَرْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ تُو پَرْ اِنَّ اللَّهَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ کیا صحابہ اکرام جیدے نے شرک کر دے سن کسی کی جرت نہیں ہوئی اُس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا اس سے ہی سمجھ لیں یہ نہیں تھے اُس زمانے میں ہم لوگ تھے سامرے بیٹھے ہوئے ہاں جی نے یہ پتہ تھا کہ بخاری میں یہ دیس ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہو ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے شان رسالت نہیں بیان ہو رہی ہے توحید بیان ہو رہی ہے اس وقت یہ ضرورت تھی لوگ غم کی عالت میں تھے نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے آپ نے اپنے اس لگائے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ اکرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس پہ اکتفاہ نہیں کیا سیدنا مبکر نے اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی سورہ علی امران آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے اَفَإِمَّاتَ اگر یہ مر جائیں اور ان کے ترجمے میں وِسَال شریف فرما جائیں قُلُّ لفظ بڑھائیں وِسَال شریف بھئی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے وِسَال تو عربی کا لفظ ہے اَوْقُتِلَ یا قَتْل ہو جائیں یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے تھوڑی تیار تو ہو جائے گی نا کستاخی نہیں اونڈ لگی شہید بھی عربی کا لفظ تھا یا قَتْل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی رسول اللہ پہ کوئی حسان کی ہے تم نے ایمان قبول کر کے نبی الاسلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گیا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں جزا دے گا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نہ اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نہ تو وہ یہ آیت سناتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اچھا اندازہ کریں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے ہی گستا کی ہے پاکستان کے اندر وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبیل اسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابو بکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراں پلٹ آیا کرتے تھے ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں یہ کہتا ہے نہیں سانو دسو ساڑھے باب بیانے کے کیا ہے کیوں دسیئے اللہ دے ہو بندے ہو میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہا ہی کوئی نہیں ان کی باتیں کیوں بتائیں عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں چندے کھارے اور رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو لے رہے ہوئی تم بابے اپنے تو اندازہ کریں یہ عزت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹی چھوٹ اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ از زمر کی آیت نمبر 30 اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے طرح میں میت کے الفاظ استعمال ہوئے یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وسال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے نہیں یعنی یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینے نہیں کافی ہے بھئی سب سے بڑا جو بزرگ ہے جو اولیاء کا سردار ہے آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں کبھی بازید ہوتا تھا پھر عبدالقادر جلانی کو آپ نے بنا لیا اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مولا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اجمعین وہ ہیں المستدرگ للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے وہ سورة الانبیاء سے انہوں نے تراوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آیت بھی پڑی تین آیات پڑی اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے یہ کتابوں کا پیغمبر ہے یہ کتابوں کے خلفہ راجدین ہیں بابوں کے خلفہ راجدین نہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات جسے وہ وجدان کا مارفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں یہ لوگ حضرت ابو بکر کا نام لیں گے یہ لوگ یوم صدیق اکبر مرائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت ابو بکر کا خطوہ ہی نہیں بیان کر سکتے لو جی ٹائم کیامت تاکہ ساد رزوی اگر تو واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم چار جگہ حدیث آئی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطوہ ورڈ بئی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستخانہ اور کتنا فرضی یہ خطوہ ہے جو انہوں نے بولا ہمارے نظرین تو بالکل ٹھیک بولا ہے وہ ہمارے اکیدے میں فٹن بیٹھتا ہے الا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مار آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی ومن کانا یعبداللہ فإن اللہ حی اللہ یموت تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے تم لوگ انہیں یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے صدیق اکبر والا اکیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تم لوگا تو یہ عقیدہ ہے عزت عبقر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے علیہ السلام اجمعین تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو بتائیں جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے منشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین رزوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے عاشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں ورنہ کوئی زاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جنابی آج کل مردہ جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون سرکار ہو گئی the damage has been done فرقوں کی دکانیں بن the damage has been done وہ ہو چکا تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستخانہ عبارتیں بتائی تھی ان کی کتابوں سے اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان براد کر دو ان کتابوں سے تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے elections جو 2023 میں ہونے والے ہیں ہم crane کے اوپر TLB کو vote دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستخانہ عبارتیں جو ہیں یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں مانتے ہیں اندر خانے لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یہ رہے اسی بنیاد پر ہم نے دیوبندیوں اور وابیوں کو رگڑا لگایا تھا ہاں میرے خیالہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یہ لاکھوں میرے سٹوڈنٹس آپ کو خام خام مل جائیں گے یہ رہا آپ لوگ یہ مت کریں اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے یہ انٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام آمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی اور اشربلی رسول اللہ جس کو آل نیڈی آپ غلط سمجھتے ہیں اور چشتی رسول اللہ ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں آئے ہونا درد تھے لے ہونا کتاباں چینج ہو گئی ہیں اور دوسرا ان کے پاس بتا کیا آپشن تھا وہ جی آلہ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہیں صوفیاء کی باتیں چھوڑیں آلہ حضرت سے ثابت کریں تو ہم نے آلہ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل سبا سنابل کے اندر بھی چیستی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ چیستی رسول اللہ اس میں لکھا ہے اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے نعوذب اللہ چیستی رسول اللہ والی کتاب اگر تو یہ انہوں نے جان بوچ کے کیا تو فارغ اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ سارے بابیاں نے علم غیب فارغ ہے تو انہوں کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو آڑے بابیاں نے کیے لکھا ہے انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے کہ تو آڑا مجدد کون ہو ہے پھر مروں نہ گوی ہو مروں نہ کہنا پائی ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں پوری زندگی خاتم بزوی صاحب زندہ رہے ان کی زندگی میں میری ویڈیوز میلینز میں پہنچیں لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دیں کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو ان کو پتہ تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف الماجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رے جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے نعوذ باللہ سکر والے چپٹر میں بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور زلد نکالا اسے اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت دعود علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا ان کے ایک صحابی تھے اور یا ان کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا تو آئے نا رد کریں اسی کشف المجوب کے اندر انہوں نے بازید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما عوام شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلاند ہے اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا استغفراللہ یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی الاسلام اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے وہی ہے اللہ نہیں بولتا موہ سے انہوں نے یہ بات لکھی اور پھر تذکرت العولیہ شیخ فرید الدین اتار جن کو چھے سو ستائیس اجری میں منگولوں نے زبا کر دیا تھا منگول نہیں کابو آئے نہ دے انگامہ مار کے مرید ہی سار دے رہے انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما عوام شعنی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں تو انہوں نے لکھا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظام من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ تو نکالو نا تذکرت الولیاء سے ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے لاہوری میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں حشت بیس بھی وہی سے چھپ رہی ہے کشم مجوع بھی وہی سے چھپ رہی ہے سبہ سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے دیونوں تر نہ ہوتے کبھی نہیں دیں گے انہی سے تو چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ روزی روٹی بند ہو جائے گی باپ پوری زندگی درویشے کی زندگی کو زاتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھیر رہا ہے ہاں جی لاکھوں روپیا ڈانسر قسم کے ناتخانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشیست کے اندر پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بچارے نے اپنی گاڑی بیچی اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا تمہارے پاس گاڑیاں کہا سے آ گئی ہیں کون سی تنخواہ لے رہے ہو چندوں سے کھا رہے ہو تو چندے لال کرو نا ختم نبوت پہ کام کرو انٹی کادیانی نہیں صرف ختم نبوت یعنی چشتی رسول اللہ اچھا رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو یہ کرنے کی جرت نہیں ہے اور پھر چوے چھوڑے میں مولوی جو آ کے جھوٹا دفاع کرتے ہیں ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے تم لوگوں کا لیول ہی نہیں تو میں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے اور جی بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے ایک حدیث وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقاً امام بخاری چیپٹر کی ایڈنگ میں لے کے ہیں اس کی مرفوض سنت سننے بن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر ٹو جو نبالک ہے اور نمبر تھری جو سویا ہوا ہے مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا صحیح بخاری میں آتا ہے جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو انہوں نے کہا میر المومنین اس پہ حد نہیں لگے گی اس سے شریعت کا کلم اٹھاوا ہے اس حدیث کے تیت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے لہٰذا ان سے شریعت کا کلم اٹھاوا ہے اللہ کے عشق میں نہیں سرکار انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تو صدی طرح کو تو آڑے بزرگ پاگل سن اے نہ کیوں رکھے جائے کل اندر مجنون ہاں صدی طرح کو پاگل پاگل کہہ دیو ٹھیک ہے ہمارا جگڑا ختم لیکن وام کو بتاؤ نہیں وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے تھے وہ جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا ایک بندہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا پھر چوٹ پہ مارنا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاکی کیوئی ہے مثالیں اللہ کی دے رہے ہو اور ڈیفنڈ کر رہے ہو نبی الاسلام کی شان میں کیوئی گستاکیوں کو چال وہ بھی حدیث لے رہتے ہیں وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک شخص کی توبہ کے واقعے کو تمثیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار توبہ کرے کہ ایک شخص اگرگستانی سفر پہ تھا اس کا ساز و سمان اونٹ پہ لہدہ ہوا تھا اور اسی حالت میں اسے اونگ آ گی اچانک اور اس کا وہ اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ جب واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی چونکہ وہ موت کے مو سے نکل کے دوبارہ زندگی میں آ گیا کہ جذبات کے عالم میں اس کی زبان سے بجائے یہ نکلنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگ بھی جب اس طرح کے بقواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا شتیحات کے نام سے بونگیاں شتیحات اڈا موٹا ورڈ تو یہ تو حدیث میں موجود ہے اگے پڑ آگے لکھا ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسا نکل گیا یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا پڑ چشنی رسول اللہ کہتا ہے نہیں دیکھیں بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ بھی پڑھایا ہے نا اس طرح توبہ نہیں ہوتی بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ اس سے پڑھایا ہے خود تو پڑھا ہی نہیں ہے ہاں جب انہوں نے کفریہ کلمہ پڑھوایا تھا نا آپ کو تو کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے کادیانی جرمنی جانے کے لئے تو وہ کادیانی ہو جاتا ہے اور تمہارے بابیں سچی موچی بھی کہہ دیں تو وہ نہ ہو پڑھوایا بعد میں انہوں نے توبہ نہیں کروائی بلکہ کہا کہ چلا اب دوسرا بھی پڑھ لے میں نے تو ویسے ویسے پڑھایا تھا کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ورحم السلام اجمعین جھوٹی موٹی اپنے ناموں کے قلمے پہلے پڑھاتے تھے چیک کرنے کے لئے ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو سارے بابیں تھے شاہی کوئی نہیں باد میں پڑھا لیا نا سرکار باد کو چھوڑے پہلے جب انہوں نے پڑھایا تو چاچی بھی گئی نکاح ٹوٹ گیا بید بھی ٹوٹی تے تیری چاچی بھی گئی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا پہلے تھے میں تیری چاچی دوبارہ نکاحچ لے کے وہاں چاری کار بیٹھی ہوئی گی انتظار کر رہی ہوئی گی اور اس کے بعد سب سے پہلے میں خود مرید ہوں گا کیونکہ میں نے کلماتیں کفر کے لوائے تھے تو میں پہلے مسلمان ہوں گا میں بھی اپنی چین جوڑوں گا تصوف کی پھر تجھے مرید کروں گا بعد میں تو مرید وہ کاری نہیں سکتے تھے دیکھو کتنی ٹیکنیکل غلطیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر چاچو دی چاچی گئی پترینوں کتو انہیں مرید کرنا ہے اپنی بیٹھ ٹوٹ گئی تو دیکھیں کس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ساو اور سکر کی عبارت کے اوپر انہوں نے کہا جی مسلم شیب میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ پڑ گی تھی ایک عورت کے اوپر ناؤذو باللہ تو اس کو اس سے میچ کر رہے استغفراللہ وہ آپ مسلم کی حدیث پڑیں واللہ اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبیل اسلام کی اچانک ایک نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور پھر باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اچانک کسی کی نظر غیر محرم پر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے یعنی اس خیال کو باطل کرنے کے لیے یہ تو نبیل اسلام نے ایک سلیکہ سکھایا اس میں یہ کہاں لکھاوا ہے کہ نبیل اسلام کی نگاہ کسی عورت پر پڑ گی اور وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا خامند اس سے نراز ہو گیا طلاق دے دی اور پھر حضور کو چکے پسند آئی تھی تو حضور نے شادی کر لی یہ لکھاوا ہے اس میں اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر مسلم شیف کی حدیث کا مزاق اڑاتے ہو تم جو مرضی کر لو جو تمہاری منجیٹ ٹھک نہیں تھی وہ ٹھک گئی اب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو یہ بچارے ان کو قرآن حدیث پیش کرتے رہے یہ کہاں قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاغ ہیں میں نے آ کے اب ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سیٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے قلمے پڑھوا کے گئے ہیں رسول اللہ کی صراحتن توہین کر کے گئے ہیں ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے یہ میرے امام نے لکھے نا تیرہ امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی آدم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تیرہ بازید تو یہ کہتا رہا نا اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید تو اسی اے یزیدی پارٹی ہو ناسبی ہو اور ساڑھا امام جائے امام مسلم ابو الحسین مسلم من حجاج الکشہری ان کی کنیت ابو الحسین ہے ایک ہسان میں دونوں فوت ہوئے ہیں بازید بھی ٹو سکسٹی وان اجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی اس کی کنیت ہے ابو یزید ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور کہتے ہیں مرید تھا امام جعفر رہا امام جعفر تھا منہ علیہ آج نہیں اپنا نا یزید رکھ دے اپنی کنیت نہیں رکھ دے اپنے بچے نے نا نہیں رکھ دے اور وہ بھی مرید قبر پہ جا کے ہوئے کیونکہ ظاہری زمانہ تو پایا نہیں ہے پچاس سال کا فرق ہے دونوں کے اندر اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی اور مسلم شریف میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دروازہ جب میں کھٹ کھٹاؤں گا تو داروغہ جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پوچھیں گے کہ کون میں کہوں گا محمد تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا یہ ہمارا امام ہے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے سٹیٹس وہی ہے اور آپ تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی نا نا آپ تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے وہ تو گروہ نانے کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے تو اس کو بزرگ مان لوگے ساڑھے تین کروڑ ہندو گنگا پر آتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لوگے آج ہی تو ساڑھے تین کروڑ نہیں ہوتے چھٹ دیو کوئی علمی کھل کرو تو یہ خادم رضوی صاحب رحم اللہ تعالی کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا اور انہوں نے مجھے موقع فرام کیا مجھے فل ٹاس دی اور آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم بانڈری سے باہر پھینکتے ہیں آپ بانڈری سے نہیں آپ تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے لب دے رہا ہوتا سی تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں سعید رضوی صاحب آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کی اوپر جو میں نے بیان کیا وہ بیان کر کے بتا اور ورڈ بی ورڈ بیان کر کے بتا کبھی نہیں کر سکے گا اور تیرے شہر کا رہنے والا ہے وہ دو گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالے کے چیلنج کرتے تھے وہاں بھی اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے تم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صاحبہ کے اوپر ان کو مبالے کا چیلنج دینے کے لئے تیار ہیں جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ جب چاہو ہمیں جیلم میں بلالو تالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوسکم سمہ نبدہل فلنجل لانت اللہ القادبین واؤ ہمیں بمتمہ زندگی کے آخری سانس تک مبالے کا چیلنج دیتے ہیں ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے سکس ڈبل ٹو زیرو کیا مت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے آج تک نہیں بیان کی کئی سال گزر چکے ہیں کیونکہ جس مامو کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا اس حدیث میں اس مامو کا ذکر ہے اس نے سعد بن ابی وقاس کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے نہیں جی وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں سرکار ہمیں پتا ہے ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کانی پانگے سکس ڈبل ٹو زیرو دے ہوتے تو تسی کہنا اگلی دیس پڑھ لو سکس ڈبل ٹو نائن لعناللہو ابت تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت تمہارے بزرگ تو لانتیں بیجتے تھے مولا علی کے اوپر وہ موجود ہے مسلم شریف میں سب کا ترجمہ ہوا ہے گالی چھوٹا لفظ ہے اس نے منحاجو سننا ہمیشیہ کے خلاف پورا مقدمہ اعلی سنت کا پیش کیا وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعید ابن ابی وقات سے ان کے مامو نے سب کروایا اور انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت علی کے تین فضائل سنائے ہم کافی دفعہ بیان کر چکے ہوں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلی کروا دیں گے جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے اور اس کا ایک طریق سن نسائی الکبرہ کے اندر خصائص علی والے چپٹر کے اندر بھی موجود ہے اس میں تو آگے الفاظ ہیں سعید ابن ابی وقات کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے اببا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شیف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخنہ اپنی زبان سے نہیں نکالا تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا نبی نے سن نسائی الکبرہ نہیں سی نہ پڑی ہوئی خصائص علی والے چپٹر نہیں سی پڑے آورنا انہوں پتہ ہوں تھا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی تو توہین اسی نے کیوئی تھی جس کو سعید ابن ابی وقاس نے ڈانٹا اللہ حبی سعید ابن ابی وقاس نے تو جب دو تابعین ملنے آئے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لانت کرتے ہو ان پر سبوش حدم کرتے ہو ان کا ماذ اللہ تو سعید نے کہا کہ اگر یہ بن اومیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرہ رکھتے ہیں اور مجھے کہیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ بول تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے جن جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں یہ کرو دیکھو ان لوگ کی کسپورسی دیکھو ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ دیسیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو چلو ہم نے تو بیان کر دی نا آپ یہ حضرت عبو بکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چھڑی تو سیدھے من نہیں ہو بکر صدیق دے کی دے نو تو اڑا کی دے ہی اپنا ہے انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے میرا یہ فیورٹ ٹاپک ہے میں ایک گھنٹہ اور بول سکتا ہوں بارال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگویسٹک میں بنتا ہے وسال شریف کر کے نہیں دوسرا شریف کر کے پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ ان کی پرنٹنگ بند کروائی ادھر دھرنے دیئے یہ دو تین کام جو میں نے بتائیں انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر ٹیل پی والوں کو دوں گا بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا آپ صرف انٹی کا دیانی کام کر رہے ہو کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے اس پہ چندے آتے ہیں چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت کبھی چشتی رسول اللہ اشنی رسول اللہ پہ بات کر جائے نہیں کر سکتے یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ میرے مقابلے پہ نہیں عز و جلہ و صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین